نمشکار دوستوں آج ہے 24 اگست اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سٹیویا سٹیویا پلانٹ کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے سٹیویا کا پودھا آپ میرا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا پودھا جو ہے میں نے لازٹ یار اس کو خریدا تھا شاید یہ ایک سال پرانا ایک یا ڈیر سال پرانا یہ میرا پودھا ہے اس کو میٹھی تلسی بھی بولتے ہیں میٹھی تلسی کیوں بولتے ہیں یہ اتنا زیادہ میٹھی ہوتی ہے ایک ایک پتیوں میں بہت میٹھی ہوتی ہے یہ سویٹنس ہوتا ہے نا اس میں وہ شگر سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے تو کئی لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے پلانٹ ہرور پلانٹ یا کوئی ایسے بتائیے جو کہ ہم دھوپ نہیں آتی اتنا زیادہ بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی ہے کہ 8-8 گھنٹے ان کے کہاں آئے تو ایسے کچھ بتائیے جو ہم گھر میں لگا سکتے ہیں بہت سارے سب انڈور پلانٹ ہوتے ہیں پر یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے اس کو بھی دھوپ کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے پاشل شیڈ میں یہ چل جاتا ہے آپ اگر 3-4 گھنٹے کی بھی سن لائٹ جو ہے وہ ملے تو یہ آرام سے چل جائے گا اس سے زیادہ کی ضرورتیں ہو یہ اس طریقے سے آپ جو اس کی حالت دیکھ رہے ہیں وہ حالت اس لیے ایسے ہو گئی ہے کیونکہ میں نے بلکل دیکھ رہا دیکھ رہے گرمیوں میں بلکل کی نہیں تھی لیکن اس کے کیا ہوئے تھے مجھے سیٹس اس میں بن گئے تھے تو میں کلیکٹ کرتی جا رہی تھی مجھے ایک پرسکنٹ کو لگا کہ شاید یہ پودھا نہ چلے میں اس کا بہت سا بار میں نے ریزن بتایا ہے کہ میں کیوں نہیں دیکھ پا رہی تھی ایک ویڈیو میں شاید بتایا تھا میں نے تو گرمی یہاں پہ لکنوں میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ پودھا مجھے لگا نہیں چل پائے گا تو میں نے سیٹ کلیکٹ کر لیا سیٹ سے لگا دوں گی تو مجھے اور نینے پلانٹ مل جائے گے جیسے کی تولسی کے ہوتے نا ویسے تو وہی ہے آج آپ کو میں اسی ٹائپ کے جیسے دیکھیں آپ شتاور کا لگا سکتے ہو اگر آپ کو اس طریقے کا پلانٹ لگانا چاہتے ہو اس کے اندر بہت ساری روٹس ہوتی ہیں شتاور کا چون جو بنتا ہے نا اس میں کاٹے ہیں ویسے آپ کریپتہ لگا لیں تو کریپتہ کو تو بھی تھوڑی بہت سن لائٹ تو دیکھیں چھائیے ہوتی ہے اور جو تولسی ہے میٹھی تولسی جو بولیں کی سٹیویا کا پلانٹ وہ ایک ایسا پلانٹ ہے اس کی آپ نے وہ سنی ہوں گی سٹیویا کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ ملتی ہیں اور سٹیویا کی جو لیوز ہے نا اس کو سکھا کر کے ڈرائی کر کے وہ بھی بکتی ہے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اور اس کو ہم کلیکٹ کر لیں گے میں نے بھی سکھا چکا کہ جب مجھے لگا میرا پلانٹ کراب ہو رہا ہے میں نے کافی ساری کلیکٹ کی تھی چاہے میں اگر ہم ویسے ہی ڈال دیں گنا تو بڑی اس میں میٹھاس چاہے میں آ جاتی ہے اگر ہم شگر ویسے یوز نہ کرنا چاہے تو یہ کافی اچھا پلانٹ ہے اگر آپ اس سمیے نرسری میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا میں نے کافی دھونا تھا مجھے ملا تھا یہ جلدی ملا نہیں پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں ملا پر ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے تو زیادہ کوئی دیکھے دیکھ رہے کہ ضرورت ہوتی نہیں ہے تھوڑا سا خات جیسے مٹی جب آپ اچھے سے بنا رہے ہو ایک بیلڈرین اسے سمیے تھوڑا خات باز مکس کر دیجئے اور پانی کا وہی رہتا ہے جب مٹی تھوڑی اوپر سوکھی لگے آپ کو اس میں تو ہی پانی دیجئے اوور وارٹرنگ مت کریے یہ دیکھیں جیسے میری یہ تولسی ہے یہ تو ہولی بیسل ہے کتنے اچھی لگ رہی ہے تو پس ان کے یہ بھی دیکھیں ان کو بھی جیسے تین چار گھنٹے کی سن لائٹ میں میں نے رکھ رکھا ہے زیادہ سن لائٹ نہیں ہے پر اچھے سے کلر بھی کتنا لش گرین ان کا ہو رہا ہے اور بہت ہیلڈی پلانٹ بیسے بھی دوستوں جو برسات ہوتے ان میں یہ پلانٹ بہت اچھے ہو جاتے اور ایک چیز میں ان میں کرتی ہوں تولسی میں بیس دن میں ایک بار میں چھائی کی پتی دے دیتی ہوں بات دھولے ہوئی بینا چینی کی بینا دودھ کی تو دوستوں چلیے چلتے چلتے میں آپ کو اپنا ٹکوما دکھا دوں جو کہ پھولوں سے بلکل لدہ ہوا ہے اور بہت سندر لگ رہا ہے یہ جو کہ بوری میں لگا ہوا ہے میں نے آپ لوگوں کئی بار پہلے بھی دکھایا بوری بھی وہ بھی جو ویسٹ ہے گارڈن کا ویسٹ اس میں لگا ہوا ہے تو ٹھیک لگا ہوا ویڈیو تو لائک کرے گا اور سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا یہ دیکھیں بس اسی طریقے کے جو لال لال بیج ہو جاتے وہی میں نے ڈال دیا ہوں اور اسی سے ہی اتنے کریلے میرے نکل آئے ہیں بہت سارے کریلے نکل رہے ہیں خوب خوب تو اس بار میں نے سبجیاں بھی وہ ٹماتر بھی اس کے سیڈز لگا دیئے ہیں پالک بھی نکل رہی ہے ہلدی میں نے آپ کو بھی دکھایا ہی ہے اور چیکو کا پلانٹ بھی لگا دیا ہے اور بیگن کے سیڈز بھی ابھی لگائے ہیں کافی کچھ اسی طریقے کی چیزیں میں کر رہی ہوں نیبو تو لگایا ہی ہے تو باقی اور بھی جو بھی ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہوں تھینک یو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی